سب تک مہیش کمار مشہ جی آپ کے پاس آ رہے ہیں اور مہیش جی آپ نے اس خبر کو جب سنا تو تھوڑا سا میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ وائی پلس کی سیکیورٹی ہو اور زیادہ سے زیادہ سنکھیاں بل میں پولس والے بھی کل تینات ہوں گے اور اس طریقے سے ہتیا کر کے کوئی چلا جائے یہ کیسے مطلب پاسیبل ہو پاتا ہے دیکھیں ایسا ہے کہ وائی کیڈگری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سائنس پیکٹر اور منمک تھری کاؤسٹکلز آپ ان کے ساتھ ہوں گے اور بلکہ یہ ایک پولیس بھی ساتھ میں ہوگی جو ساتھ میں چلتی ہوگی جو وائی کیڈگری کے جو پیٹکٹیز ہیں ان کے ساتھ میں ہیں اور یہ جو پریزنس ہے وہاں پر تو جو آپ کا سوال ہے وہ آئیز ہے کہ وہ ان کی پریزنس میں یہ کیسے ہو گیا اور یہ چارج کا مندو ہے وہ لوگ کہاں تھے کس پوزیشن میں تھے کہاں بابا ستھے کی بیٹھے تھے کہاں وہ بیٹھے تھے کہیں ایسا دیکھیں ہوتا کیا ہے میں بتاؤں آپ کو کہ پولیس پر باگ یہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی کو پروڈکشن دیتے ہیں تو ہم کبھی یہ نہیں سوچتے اور نہ کبھی دیکھتے کہ جس ریکٹی کو ہم پروڈکشن میں لگا رہے ہیں تو اس کے ریفلیس کیسے ہیں وہ کس طرح کیسے کرے گا کہ کوئی سیچوشن ایسی آتی ہے کہ somebody is firing ہون بابا ستھے کی یادی کوئی بابا ستھے کی پائر ہوتا ہے یا بابا ستھے کی پر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہاں بیو ریکٹ کس طرح سے ہم ریکٹ کریں گے تو در بھاج ہے پولیس کا ہے کہ ایسے میں پولیس کبھی جو ہے وہ پروپر ریکٹ نہیں کر پا دے کیونکہ ان کا جو ریفلیکس ہے وہ ڈیڈ ہے ایلپوس ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کے ریفلیکس ہم نے پوڑے پیڑے کچھ آڑے پرچھے لگا دیئے ہم یہ دیتے کہ کس لیول کا ریکٹی ہے جس کی سوٹرکشاں میں ہم ریکٹی کو لگا رہے ہیں اور اس کی پر آئے دی وہ اس کو تھریڈ مل رہی تھی تو اس طرح تب یہ ہے کہ کونسینٹ فیڈ تھا اس بیٹی کی لائیف کو کونسینٹ فیڈ تو ہمیں سوٹرکتہ مرک نہیں تھی یہ تو ہوا پریوینشن پارٹ کہ ہمیں سوٹرکتہ مرک نہیں چاہیے تھی اور ان کا بریفنگ ہونی چاہیے تھا جو ان کی سیکورٹی میں لگے ہوئے تھے اور یہ کام ان لوگوں کا ہے جو آف سر اس کے لئے جمعوار ہے جو کی بھیجتے ہیں رو جو ان کے ساتھ آتے ہیں اور ان کو بریف یہ آتا ہے کہ بھئی ہیز اندر دا کونسینٹ فیڈ آب دا لائیف ان کی لائیف کو خطرہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ڈیٹیکشن کرائیم ہو گیا مال لیجئے چلیے ان کو گولی مار دیا بابا صندوقی اس کے لئے ایک ڈیٹیکشن ہے ڈیٹیکشن جو پارٹ ہے ڈیٹیکٹیو ڈیٹیکشن پارٹ جو ہے پلیس کا پلیس میں ابھی تک جو دو عفتوں کو پکڑا ہے اور ایک فرار ہے ان کی جان جاری ہے اور ان کے جو ایک یو پی کا ہے اور ایک ہریانا کا ہے دو یو پی کے جی تو وہ اب ڈیٹیکشن ہو رہا ہے اب اس پہ کئی کئی ایجنسیز جاتی ہیں جیسے فرنسک بھی ہے بابا صدیقی کو کہاں سے بولی ماری کیسے باری ہے فرنسک بھی اس میں انوال ہوگی فرنسک ہوتی ہے کہ وہ اس میں بتائے گیا کے ساتھ لارنس وشنوی کا اس میں ہاتھ ہے اس گینگ میں بھی ہے تو لارنس وشنوی جو ہیں وہ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا اس اسٹیج پر کہ لارنس وشنوی کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے ایک بات ضرور ہے کہ بابا صدیقی کی جو بابا صدیق کا جو برڈر ہے اور اس کو ہمیں کہہ دے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ it is political assassination کیونکہ it was a political personality اس میں جو پوسٹ آیا ہے سر پوسٹ شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس میں ذکر سلمان خان کا ہے کہ سلمان خان کے ساتھ جس کی قریبی ہوگی اس کا یہی عشر ہوگا تو کیا یہ angle بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سلمان خان سے بہت زیادہ قریبیاں تھی بابا صدیقی کی سلمان خان پر ہو سکتا ہے کوئی جو جو جیسا کی ایک warning آئی جس میں کی ایک letter آیا جس میں کہا گیا کہ بھائی جو ان کے قریب ہوگا سلمان خان کے بھائی یہی عشر ہوگا جیسا کی یہ لکھا ہوا ہے تو یہ بات اور دیکھیں یہ بات اس کو اور مقتہ کر دیتی ہے کہ یعنی بابا صدیقی ان کے سمپٹ میں تھے یعنی بابا صدیقی سلمان خان کے قریبی تھے تو یہ تو اور سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ بھائی یعنی کوئی ایسے جو ان سے جڑے میں سلمان خان سے بابا صدیقی نہیں اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں بالکل تو ہمیں بڑی بہا ایک مطلب اس سے ویری سینسی بیٹر تو ہمیں ایکسٹر کوشنس ہو جانا چاہیے اور تھوڑا سا سابداری اور مطلب نہیں چاہیے تھی بالکل تو اس فیکٹ میں تھوڑا سا فیلیور میں جنرل ادھر آتا ہے لیکن یدی جتہ تیجی سے ٹیٹیکشن ہوتا ہے وہ جتہ تیجی سے پتا لگتا ہے کہ کون انوال تھا اس میں اور کون ایجنسی اس میں انوال تھی کون گینگ اس میں انوال تھا ابھی تو گینگ لارنس ویشنل نے جب بھائی لے لارنس ویشنل جب سلمان خان کے ویوس میں جو شوٹر سائٹ ہے وہ ویوسی گینگ سے ٹڑی ہوئے بزرائی ہے اس کے نام کا بھی ذکر پوسٹ میں ہے ٹھیک ہے سر